بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب دوستوں سے خیال ہے جی میں امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوگے خیر قریب سے ہوں گے میں آپ کا دوست کامران صدیقی جوا ایک نیو انفرمیٹرڈ وڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آج کی وڈیو میں میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا کہ آپ کینیڈا کے اندر اگر یو اے کا دبائی کا ڈرائیونگ لائسنس اکسچینگ کروانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں یو اے اے دبائی کا ڈرائیونگ لائسنس کینیڈا میں آپ کو کتنی زیادہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں جو کہ آج کی وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا جو بھی دوست میرے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے یار کہ چینل کو سبسکرائب کریں وڈیو کو لائک کریں کمنٹس میں جو بھی آپ کا سوال ہے وہ آپ اسے پوچھ سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو مور امپورٹن بات بتاتا چلوں جو کہ آگے وڈیو میں جا کے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کینیڈا میں لائسنس کو اکسچینگ کرنے کے لیے آپ کو یو اے کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے اس کو اکسچینگ کرنے کے لیے آپ کو مور امپورٹن جو منسٹری آف انٹیڈیل کا ایک ڈاکومنٹ چاہیے ہوتا ہے جس کو ڈیٹا ویریفکیشن سیٹیپ کرٹ کہا جاتا ہے وہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں آپ کینیڈا کے اندر چلے گئے ہیں یا جانے جا رہے ہیں جانا چاہ رہے ہیں یا جا چکے ہیں تو وہ لیٹر آپ مجھ سے نکلوا سکتے ہیں اس کی جو بھی فیسز ہوگی وہ آپ پے کر کے وہ لیٹر مجھ سے بھی نکلوا سکتے ہیں یہ میں نے میچے اسی لیے نمبر دے دیا کہ آپ اس نمبر پر کونٹیکٹ کر کے لے سکتے ہیں اب آپ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس دبائی یو اے کا ڈرائیونگ لائسنس ہے تو وہ ڈرائیونگ لائسنس آپ کینیڈا کے اندر کس طرح سے ایکسچینگ کروا سکتے ہیں ریسنلی میرا ایک دوست یو اے سے جو ہے وہ کینیڈا گیا ہے اس کے پاس یو اے ای کا لائٹ بیٹل کا جو ڈرائیونگ لائسنس تھا وہ اس کے پاس موجود تھا میں نے جب ابھی مختلف جگہ سے یہ انفرمیشن کلیک کی تو پھر مجھے یہ پتا چلا اس بندے نے وہاں پہ جا کہ اپنا جو ڈرائیونگ لائسنس اس کو ایکسچینگ کروایا ہے ٹرانٹو کے اندر بائی دوی اس نے یہ لائسنس کو جو ہے وہ ایکسچینگ کروایا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کینیڈا جو ہے وہ بہت بڑی کنٹریز ہے سو یو اے کا جو لائسنس ہے وہ پچاس سے زیادہ کنٹریز میں جو ہے وہ آپ ایکسچینگ کروا سکتے ہیں میں متعدد ویڈیو میں میں نے بتایا بھی ہے اب نیکس بھی خویزہ ہونا چاہیے کسی طرح کا آپ کے پاس اگر کینیڈا کا خویزہ ہے تو اس کے علاوہ آپ کے پاس جو لائسنس ہو یو اے کا اوڑیجنل کارڈ آپ کے پاس لائسنس ہو اس کے پاس اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس جو میل ڈاکمنٹ بنتے ہیں وہ آپ کو منسٹری آف انٹیریل جو کہ فیڈرل گورنمنٹ ایک ابودہ بھی ہے ان کی طرف سے جو آپ کے پاس لیٹر ہونا چاہیے انٹینٹیو ایس ٹیمپنگ ہوئی جو کیو آر کورڈ مینشن ہوا ہوا جو لیٹر ہے وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے وہ لیٹر آپ جو ہے جب آپ لے کے جائیں گے کینیڈا کے اندر ٹریفک ڈپارٹمنٹ سنٹر جو ہے تو بائی دلی میں آپ کو بتاتا چلوں جی ون جی ٹو جی اس طرح سے ان کے کینیڈا کے جو لائسنس کے نام ہیں اس طرح کے کٹیگوریز دین جانی کے لائسنس کی بڑی چھوٹی جیسے آپ کہہ لیں کہ یو اے کے اندر لائٹ ویکل ہے ہیوی ویکل ہے تین نمبر چار نمبر پانچ نمبر چے نمبر ملکہ اس طرح سے کینیڈا کے اندر بھی کٹیگوریز لائسنس کی سو آپ جو فرسٹ ان کی کٹیگوری کا لائسنس ہے اس کو بائی کر سکتے ہیں اس کا جو طریقہ کار ہے ویسے تو اگر آپ کینیڈا اب بھی ان دنوں اگر اگر آپ کینیڈا کے اندر لائسنس لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ ایک سو چار کلاسز لینی پڑیں گی پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے آپ کو کلاسز نہیں لینی پڑیں گی آپ ڈرائیونگ سیکھ کے آئیں کسی بھی بندے سے اور ڈاریکٹ آکر ٹرائی کریں ٹھولی ٹیسٹ کریں آپ لائسنس لے لیتے ہیں لیکن اگر آپ فریشر ہیں ڈرائیونگ سیکھی ہوئی ہے تو آپ کو کلاسز بھی لینی ہوں گی ٹھولی ٹیسٹ بھی اور پارکنگ بارکنگ بھی کلیر کر کے تین آپ کو جو ہے وہ آپ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ویڈرائیونگ لائسنس ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہ منسٹری آف انٹیریئر کا لیٹر لینے اوریجنل کارڈ لینے اور وہ لے کے جو بھی اچھا آپ کے نزدیک ٹرائیونگ دپارٹمنٹ سنٹر ہے کینیڈا کے اندر آپ جس بھی ایریا میں رہتے ہیں وہاں پہ نزدیک جو ہے وہاں پہ جا کے یہ ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ آپ نے سمنٹ کر دی ہیں تو وہ اس کو ویریفائی کریں گے لیٹر کو ویریفائی کرنے کے لیے ان کے پاس یو ایک گمرن ایکسس ان کو دی ہوئی ہے تو وہ جب ویریفائی کریں گے تو پھر کیا کریں گے کہ آپ کو تیوری اور روڈ کا ٹیسٹ آپ سے وہ لیں گے آپ کو کلاسز جتنی بھی ہیں وہ ماف ہو جائیں گی آپ کا ٹائم جو ہے وہ بچ جائے گا آپ نے تیوری اور آپ کہہ لیں کہ جو کلاسز ہیں وہ نہیں دینی تیوری ٹیسٹ اور روڈ کا ٹیسٹ دینے اب تیوری ٹیسٹ آپ کو بک پہلے کرنا ہوگا اس کے لیے آپ نے اپنا میڈیکل کروانے ہیں اس کے لیے آپ جب میڈیکل کروائیں گے تو وہ میڈیکل کی رپورٹ بھی آپ نے بائی دوئے ساتھ لگانی ہے جو ایک عام لفظوں میں آپ کو بتاؤں تو وہ آپ کو دے دیا جائے گا تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کینیڈا کے اندر لائسنس یوے کے ایک چینج ہی ہوتا ہے یوے کے لائسنس ایک چینج ہوتا ہے آپ خود سے جا کے اگر کینیڈا کے اندر موجود ہے تو آپ کنفرم اس چیز کو کر سکتے ہیں کہ کینیڈا کے اندر لائسنس ایک چینج ہوتا ہے بٹ اس کے لیے کچھ ڈاکومنٹ ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ڈاکومنٹ آپ کس طرح سے لے سکتے ہیں مجھ سے بھی لے سکتے ہیں کچھ سے بھی لے سکتے ہیں اگر آپ یوے کے اندر موجود ہیں سو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی جس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنا یوے کے ڈرائیونگ لائسنس دبائی کے ڈرائیونگ لائسنس کینیڈا کے اندر کس طرح سے ایکسچینگ کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں جو بھی دوست میرے چینل پہ نہیں ہیں ان سے ریکوست ہے چینل کو سبسکرائب جھول کریں تینکیو سو ماجی اللہ حافظ